یہ حالات صرف 23 سال کے اندر جو بدلے کیا سمجھتے ہیں کوئی جادوی چھڑی تھی کہ بس مارا بدل دیا یہ انتھک محنتوں کا علاج انتھک محنتوں کا نتیجہ تھا جو نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ انہوں نے تنمندھن لگا دیا اور عروج کیسے پایا جن جن چیزوں میں انتہائی گراوٹ تھی ان ان چیزوں میں انتہائی علی مقام پہ پائے کس حیثیت سے علم کی حیثیت علم کو پکڑا اسی وجہ سے پہلے وحی کے الفاظ جو آئے پڑھا آج اسی بیماری کی طرف میرا اشارہ ہے علم سے دوری ہمارے تمام مسائل کا واحد احل علم جانکاری حاصل کرو علم کا مطلب ہے جاننا نہ دنیا کا نہ دین کا کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس سترہ سوچے جو گراوٹ شروع ہوئی علم میں کمزور ہوتے گئے حتیٰ کہ جو کتابیں ہم نے اپنے طور پر بنائے اپنے لیبراریاں قائم کی وہیں کتابوں کو پڑھ کے آج یورپ تین سال سے ہمارے اوپر کیا راج کر رہا ہے لیکن ہم کیا حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بنائے کچھ نہیں بنائے سب مسلمانوں نے بنائے پیچھے جا کے دیکھو آپ کو میں پوچھوں فقر الدین رازی کا کیا امتیاز ہے سائنس میں کون بولے گا کیا جی رازی ازار گزار کیا کہ گی بولتے ہیں کون جنام وہ پوچھیں معلوم ہے ہم کو معلوم ہے امام فقر الدین رازی کون ہے سائنس کے اندر ان کے کون کون سے ایجادات ہیں امام ابن تیمیہ کون ہے امام ابن القیم کون ہے اسی طرح کیا ہیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے علماء جو عالم بھی تھے وقت کے اور اس وقت کے علوم کے سب سے بڑے کیا ہیں سائنٹس بھی تھے فلکیات کے ماہر الجیبرہ کون کیا الجبر والمقابلہ عربی لفظ ہے الجیبرہ جو بعد میں تبدیل ہو گیا ہاں یہ عرب سے آنے والا فن تھا اور عرب نے سکھایا سفر کس کا لفظ ہے عربی لفظ ہے زیرو اگر میکس میں نہ آئے تو میکس کا کوئی مسئلہ حل نہیں اور زیرو کو سب سے پہلے بتانے والا عربی ہے جو سفر ہم بولتے ہیں نا خالی سفر سفر اصل میں کیا ہے عربی لفظ ہے وہیں سے آیا اور زیرو ہی اصل میں پورے میکس کی بنیاد بنا زیرو نہ ہو تو کچھ سم نہیں کر سکتے تم زیرو سے ہی ایک ہے کیا کر لوگے ایک رکھ کے بعضو زیرو لگا ہے تو دس ہوگا نا جی اور ایک زیرو لگا ہے تو سو ہوگا نا اور ایک زیرو لگا ہے تو کیا ہے ہزار ہوگا نا زیرو ہی تو اصل ویلیو بڑھا رہا ہاں تو یہی تو اصل چیز پریننگ پوائنٹ تھی پھئیہ کس نے ایجاد کیا جب پھئیہ گھومنے لگا تب ہی تو نا ہر چیز ہر گاڑی ایجاد ہوئی حتیٰ کہ فلائٹ کو بھی پھئیہ ہی پھئیہ ہی تو کام دے رہا تو پہلا پھئیہ بنا کے گھومانے والا کون تھا کہ اس سے کیا ہے فاصلہ تی کی جا سکتی ہے ہوا میں اڑنے کا سوچ سب سے پہلے کس نے لایا خود مسلمانوں نے لایا ورنہ تو فضا میں اڑنے کا تصور ہی نہیں تھا فلائٹ کی پہلے جو خاکہ بنا وہ خود مسلمان نے بنایا اور اس کو بترتیب پورے طور پر سجانے کا راز تو خود محسور کے جو بادشاہ تھے ٹیپو سلطان شہید انہوں نے خاکہ بنایا وہ خاکہ آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں رکھا ہوا ہے جو سب سے پہلے فلائٹ کیلئے خاکہ بنایا ان کو اگر وقت ملتا تو وہ خود بناتے انگریزوں نے دیا نہیں وہ جہاں بادشاہ تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے زکی بھی تھے بڑے ذہین بھی تھے انہوں نے بہت سی چیزیں کی اصلاحات کی اس وقت حالانکہ وہ گراوٹ کا زمانہ تھا سترہ سو کا زمانہ تھا ہاں سترہ سو کا زمانہ تھا پھر بھی انہوں نے اس حالت میں بھی پکڑنے کی کوشش کی امت مسلمہ کو لیکن وقت نہیں ملا فارٹین این ایئرز کیا عمر ہوتی ہے اسی میں شہید ہو گئے اسی وقت کیا ہے انگریزوں نے کیا ہے مار دیا اور اپنوں نے ایک غدہ رہی کی ٹیپو زلطان شہید ہونے میں کیا ہے غیروں کا نہیں انگریزوں نے تو کیا ہے ہمت ہار گئے کہ ہمارے ہاتھ سے تو نہیں ہوگا ان کی ٹیکنیکی ایسی تھی میر جعفر اور میر صادق ان کا اپنا تھا وزیر جو پیچھے کا راستہ بتایا کہ قلعے میں کس طرف سے تم آ سکتے ہو اور پیچھے سے آ کر کیا ہے سینے پہ انہوں نے کیا ہے کوئی تیر کھا کے شہید نہیں ہوئے گولیاں کھائی تو پیٹ پہ کھائی وہ بہدر انسان تھا ہاں انہی کا تو قول ہے نا جی کہ گیدر کی کیا ہے سو سالہ زندگی سے مجھے شیر کی ایک دن کی زندگی پسند ہے اس واسطے کیا ہے لڑکے جان دے دی دردر کے مرنا دردر کے زندگی گزارنا یہ بھی کوئی زندگی ہے جانوروں سے بھی بتر زندگی جیو تو سر اٹھا کے جیو شیر کی ایک دن کی زندگی مجھے محبوب ہے گیدر کی ہزاروں سالہ زندگی سے تو یہ چیزیں ہم ایک معلوم ہی نہیں ہیں علم کی ترقی اور ابتداء کرنے والے سب علوم کے ہم ہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے تمہارا ورسہ ہے تمہارا ہی ورسہ ہے تم نے چھوڑ دیا تو انہوں نے قضب کیا ورنہ تو یہ سب کچھ علم کی راہ میں تو سب سے پہلے اقراء کا پیغام اصل میں کس کو تھا امت مسلمہ کو تھا کہ یہ جو زمانہ گیا وہ گیا اب جو ہوگا وہ علم کی ترقی پہ ہوگا اب جن کو جو حکومت ملے گی وہ علم کی ترقی پہ ملے گی جن کو جو سیادت ملے گی وہ علم کی ترقی پہ ملے گی جن کو جو کہہ احترام ملے گا وہ علم کی ترقی پہ ملے گا جب تک علم کی ترقی ہمارے ہاتھوں میں تھی ہم اقتدار میں تھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے نوازا جب علم سے ہم بے بہرہ ہو گئے منجمد ہو گئے اور ہمارے اندر کا خون سرد ہو گیا تو ان لوگوں نے جھنڈا اٹھایا تو آج یہ لوگ راج کر رہے ہیں تین سو سالوں سے آج ہمیں پلٹنا ہے پھر بننا ہے تو یاد رکھو وہی علم کی ترقی ہے